جی عمر جب صاحب جناب چیئرمن بہت شکریہ جناب چیئرمن ہماری فاضل رکن قومی سیمنی نے بات کی ہے عمر جب صاحب ایک میٹ جی جی جتنے بھی آنریبل مہمبران کے یہاں پہ نام میں نے لکھ لی ہیں انشاءاللہ سب کو ٹائم دیں گے بے فکر رہے ہیں جناب چیئرمن بہت شکریہ جناب چیئرمن یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے کئی عراقین قومی سیمنی جو آپوزیشن سے جن کا تعلق ہے اور جن کی حکومت سندھ میں ہے وہ ایسے بات کر لیتے ہیں جس طرح کہ وہ بلکل بری و ذمہ ہیں اور وہ سندھ حکومت دودھ کی دلیوں ہی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جناب چیئرمن میں آپ کی توجہت چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ سندھ میں ہاتھی کہاں پہ ہیں یا وہ جنہوں نے گندم کے سٹوروں کو چٹ کر دیا تھا وہ ہاتھی نمائچوے کدھر ہیں وہ سارے کے سارے غیب ہو گئے بلکل انہوں نے کہا جی جب سٹور کیا تالا جب کھولا گیا اور وہاں پہ اندر جھانکے دیکھا تو انہوں نے کہا جی چوہ کھا گئے ہیں جناب چیئرمن آپ ذریعی شعبے سے آپ کا تعلق ہے میہوالی سے مجھے بتائیں کوئی چوہ لاکھوں ٹن گندم چوری کر سکتے ویٹ کرائیسس پاکستان میں آیا سندھ کے وہاں پہ وہ ہاتھی نمائچوے جن کے پیچھے انسان تھے جن کے پیچھے یہ گورمنٹ تھی سندھ کی پیپلز پارٹی کے اس کی وجہ سے آیا اور پنجاب سے گندم گئی میں پوچھتا ہوں جناب چیئرمن سندھ میں لاڑکانا کی عوام کی طرف سے پوچھتا ہوں جو چلا چلا کے کہہ رہی ہے جناب چیئرمن کہ وہاں پہ پاگل کتے انسان کو کھاتے ہیں کارتے ہیں وہاں پہ وہ عدویات کہاں پہ چلی گئی وہاں پہ ایڈز کی بیماری لگتی ہے کیونکہ انفیکٹڈ ٹی کے لوگ لگاتے ہیں ہیلتھ کیر کہاں پہ ہے سندھ میں جناب چیئرمن ان کی پیپلز پارٹی کی قفلت میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب چیئرمن شارخ جتوئی کو اٹھا کے آپ ہسپتال میں رکھتے ہیں کس کی ایمان پہ آپ نے کیا کیا آپ پہ قاتل کو نہیں پروٹیکشن دے رہے یہاں پہ تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے زرداری صاحب کی شگر میلوں کے بارے میں بات کی چاہتی ہے اس کو یہ چٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ میرے فاضل بھائی رکن قومی اسیملی اور منسٹر کمیونکیشن جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کیوں چپتی ہے جس وقت ویسٹڈ انٹرس کی بات کرتے ہیں جناب چیئرمن کیوں بات بری لگتی ہے کیونکہ سچائی جو ہے وہ ایک تل حقیقت ہے یہ جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں تو حکومت سنت کی اوپر جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں سننی چاہیے سنت سکر بیراج کے پروجیکٹس کی اوپر بات کروں ای ای ڈی کی طرف سے ہم لوگ حکومت پاکستان کا پیسہ لگا ہوا ہے پروجیکٹ ڈلے میں ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے ہی لوگ سیاسی مقاصد کے لیے جناب چیئرمن پانی کا پانی کھالوں سے پانی چوری کرتے ہیں اور وہ اس پروجیکٹ کو انہوں نے ڈبویا ہوا ہے بہت شکریہ جی خاجہ محمد آسف سارم جیم